نحمد نسلی اللہ رسول کریم محمد ایک سے تین دفعہ یہ درود مجددی پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی علیہ وسلم اور اس کا سواب مجدد الف ثانی رحمت الارے کی روح بول کر دیں کل جو آخری سطر ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ مکتوب نمبر ایک سٹھ سکسٹی ون چل رہا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ نہ کرتا تو طلب اور درد نہ دیتا غرض طلب اور درد کی دولت کو بڑی نعمت جان کر جو چیز اس کے مخالف ہے اس سے بچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی فطور پڑ جائے اور اس گرمی میں کسی قسم کی سردی تاثیر کر جائے اور اس کی محافظت کا سبب اس کی محافظت کا سبب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس دولت کے حاصل ہونے کا شکر ادا کیا جائے یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے مفہوم ہے تو تمہاری نعمتیں ہم بڑھا دیں گے تو یہاں کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اللہ پاک دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تب جا کے ہمیں یہ نعمت ملتی ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے پہچان نہیں پاتے کہ تو نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے اطلب دیا ہے اور پھر اللہ پاک نے وہ اپنے نہ ملنے کا یا وہاں تک نہ پہنچ جانے کا جہاں تک ہماری خواہش ہے اس کا غم وہ بھی ایک نعمت ہے ہم اقشرت اپنے حال پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا یار میں پانچ سال سے لگاؤں دس سال سے لگاؤں پچاس سال سے لگاؤں پس وہاں ہی ہوں وہی فراک ہے وہی غم ہے وہی دکھ ہے کوئی درد ہے آج تک تو مجھے اللہ پاک نے مر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں اتنا مانگ رہا ہوں اللہ پاک دہی نہیں رہا ہے تو یہاں مجدد صاحب پہلے پہلے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ بزاعت مقصود ہے کہ یہ طلب اور درد ہو یہ بھی مقصود ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ ایک نعمت ہے بعض اوقات آدمی بظاہر وہ تھوڑی سی ناؤمیدی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اس غم میں کب سے پڑھا ہوں اتنے سال پہ مجھے تو کچھ مل نہیں رہا تو وہ پھر کہتا ہے یہ کام میرے لئے نہیں ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے اکثر لوگ مخلص دوست آتے ہیں وہ کہتا ہے حضرت ہمارا خیال یہ میرے کام کا نہیں ہے میرے بس کی چیزیں نہیں ہیں میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں تو اتنے عرصے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں رو بھی رہا ہوں دھو بھی رہا ہوں سب کچھ ہے مگر مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو وہ اس ناسمجھی میں حالانکہ اس کو بہت کچھ مل گیا طلب مل گئی غم مل گیا طلب اور غم اور یہ یاد رکھئے دراصل حقیقی طور پہ اللہ کو پانا اور دیدار وہ جگہ تو جنت ہے اس دنیا میں اللہ پاک کی وہ رویت وہ دیدار ممکن ہی نہیں کسی کے لئے جو اس کی شان کا جنت میں ہوگا جو اس کی حقیقت ہوگی وہ صرف وہیں ہوگی دنیا میں کسی نے اس کو طاقت ہی نہیں ہے اس دنیا کی آنکھ کسی کی اس دنیاوی آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کا دیدار کرے وہ صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ کہتے ہیں ایکسیپشنز پروف ضرور جس کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ بلایا صدر المتحہ کے آگے خود اپنے قریب کیا اور اپنا دیدار کروایا بس وہ ایک ہی آنکھ تھی جس نے جنت سے پہلے اللہ پاک کا دیدار کیا باقی اس دنیا میں وہ دیدار یا وہ درجہ جو ہم اللہ نے جو ہمیں طلب دی نا ہم چاہتے ہیں کہ بس اللہ کو پورا کا پورا پا لیں میں عام فہم زبان میں ارز کر رہا ہوں جیسا مجھے صاحبی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تُو مجھے مل جا اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تُو مجھے مل جا تو ہمارا ایک زاویہ یہ ہوتا ہے کہ کہ جیسے ہم پورا کا پورا پوری کی پوری کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم اللہ کے ساتھ بھی امیجن کرتے ہیں کہ اللہ پاک بھی کوئی محدود چیز ہے اور بس وہ ساری کی ساری ہماری ہو جائے انسان میں یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے وہ بہت محبت کرتا ہے وہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا بنیادی طور پر اگر شیئر کرنا چاہتا ہے تو بڑے انداز اس کا الگ ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز پوری مل جائے اور باقی لوگوں کا شیئر بڑا زیر میں ہو فطرت ہے انسان کی مگر ہم یہاں اللہ پاک کو بھی کسی چیز پہ کیاس کرتے ہیں کسی انسان پہ کیاس کرتے ہیں تو اسی انداز میں ہم امیجن کرتے ہیں کہ بس اللہ مجھے مل جائے جیسے میں نے کسی کو ایسے جھپی ڈال دی تو سارا کا سارا میری ہم امیجن کرتے ہیں اور ہم امیجن کرتے ہیں کہ یا تو یہ مجھے ملے گا یا کسی اور کو ملے گا یہ ممکن نہیں کہ اللہ مجھے بھی مل جائے اس کو بھی مل جائے اس کو بھی مل جائے اگر سب کو مل گیا ہے تو ہم ہمیں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ پھر مجھے ڈیوائیڈڈ ملا ہے مجھے پورا نہیں ملا یہ ایک فیلنگ ہوتی حالانکہ یہاں بات یہ کہ ہم اللہ کی ذات کو دلیل میں اس بات سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ حضی شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میدان مزید لگے گا جنت میں ہر جمعے کے جمعے کہتے ہیں ایک میدان لگے گا جس کا نام ہوگا میدان مزید مزید کہتے ہیں اور زیادہ نمتیں بڑھا دینے ہیں تو اس میں ساری جنتی بیٹھے ہوں گے اور اپنے حض کوئی صوفے پہ بیٹھا ہوگا کوئی تخت پہ بیٹھا ہوگا کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوگا یعنی اپنے مرات کی قصہ سارے جنتی بیٹھے ہوں گے اور پھر اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین نے ان سے پوچھا کہ یا رضی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک اپنے دیدار کرائیں گے تو سب ان کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں نا ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اور سامنے کوئی بیٹھا ہوگا یا میں یہاں بیٹھا ہوں تو جو بالکل سامنے بیٹھا ہو تو مجھے دیکھ رہا ہے مگر اسی طرح جو دور ہوتا جا رہا ہے اس کو تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان مثال کچھ ایسے بیان فرمائی کہ مفہوم ہے کہ جب یہ چاند یا سورت چڑھتا ہے آسمان پہ تو تم سب کیا برابر نہیں دیکھتے جو چڑ گیا یا سورج باہر ہے اگر ہم سب جا کے سورج کو دیکھیں تو سورج پورا کا پورا سب کی نگاہوں میں آئے گا ایسا نہیں کہ آپ کی نگاہ میں آ گیا تو اب مجھے نہیں ملے گا یہ عجیب بات ہے نا یہ بات اللہ پاک کی بارے میں بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہر طالب کو ملے گا بس اس کے ملنے کا ارادہ کر لے اصل چیز یہ ہے وہ ایک شیر ہے بڑا اچھا میں مجھے یاد نہیں آرہا اس کا دوسرا مصرہ یہ ہے ان کے ملنے کا پتہ دیتا ہوں بس ان کے ملنے کا ارادہ کر دے ایسا کوئی شیر ہے یاد آجائے گا تمہیں بتا دوں گا تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ہر طالب کو اور یہ ملنے کی اللہ کے ملنے کی نشانی اس دنیا میں یہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ طلب ڈال دے اور طلب ڈال دے طلب ڈال دے اور طلب ڈال دے اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی طلب بھی اور بڑھ جاتی ہے انسان انتہائی محبت کے لئے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی دل بھرتا نہیں ہے جب محبت بڑھتی ہے تو اس کی طلب بھی بڑھتی ہے دیکھیں محبت بڑھتی ہے تو معرفت بڑھتی ہے یعنی اللہ کی جب محبت بڑھتی ہے تو آپ اس کو اور زیادہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور جب اس کی حقیقت کو اور زیادہ جانتے ہیں تو اور محبت بڑھتی ہے دونوں صورتوں میں یہ تڑپ بڑھتی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں نظر آرہا آپ کو کہ سارا دن کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرسنل کام تو نہیں کر رہے ہیں سارا دن اللہ کا کام کر رہے ہیں سارا دن دین کی دعوت بہین جو ایک ایک چیز اللہ کا حکم ہے وہی پورا کر رہے ہیں مگر پھر کیا چیز ہے کہ رات کو اٹھ کے پھر پوری رات آدھی رات یعنی اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ سورہ مظرمل میں اللہ پاک کو خود کہنا پڑھ رہا ہے کہ محبوب آدھی رات اس کے لئے رکھو پھر آدھی رات کرو آدھی رات یہ نا نفس رکھ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یعنی کتنی عجیب بات ہے آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں پوچھ رہے کہ اللہ پاک میں پھر کتنا کتنا ٹائم کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھ رہے اللہ پاک خود کہہ رہے کہیں محبوب بس اتنا بھی نہیں یہ کیا مقام ہوگا یہ رضا کا رضا الہی کا اللہ کو پانے کا کیا مقام ہوگا کہ یہ اس سے بھی آگے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہاں اللہ پاک خود یعنی اس تیری رضا تو میری رضا ہے مگر اب میری رضا ہی بدل گئی ہے تو انہیں وہ انتہا پیار کر دی ہے میری اطاعت میں کہ اب میں اپنا قانون چینج کر رہا ہوں باریک بات ہے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتے ہیں جس کو ایک جملہ ہوتا ہے کہ محبت کا حق ادا کر دینا محبت کا حق ادا کر دینا تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کائنات میں کسی ایک ہستی نے اللہ پاک کی محبت کا حق ادا کیا ہے تو وہ کون ہے چنم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی کتنی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے لئے تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مگر یہاں اتنی مشکت اٹھا رہے ہیں کہ اللہ پاک بار بار آکے یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے یار چھوڑ کیا آپ اپنے آپ کو ان کفار کے لئے ہلاک کر دیں گے کیا ہم نے آپ کو داروہ نہیں بنا کے بھیجا کیسے عجیب بات ہے یعنی خود رب جلال میں آ گیا ہے اللہ پاک کہہ رہا ہے چھوڑ دے بھئی چھوڑ کام اللہ کا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لئے تو ترغیب ہے بھئی اور بڑو اور بڑو اور بڑو میرا تقرب حاصل کرو نوافل سے میرا تقرب حاصل کرو میں نے جو تمہیں دین کے امور بتائیں بڑو اور کوشش کرو مومن تو شدید محبت کرتا ہے یہ بھی نکتہ عجیب آپ سے عرض کرو یہاں یہ نکتہ ایک اور بھی آتا ہے کہ اللہ پاک مومنوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ واللہزین آمنو اشدہ حب اللہ کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اور یہاں اللہ پاک اپنی شدید محبت اور ٹوٹ کے محبت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار فرمارے ہیں دیکھو ایک بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے نا ماں باپ اس کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا پڑھو تیاری کر رہے ہیں مگر اب وہ امتحان قریب آیا تو وہ کئی دن سے لگا ہوا تھا اب امتحان کی رات بھی آئی ہے وہ رات بھر جاگا ہوا ہے تو ماں یا باپ اس کو خود کہتے ہیں بیٹا بس اب بہت ہو گئی اب دیکھا جائے گا اب فکر کی بات نہیں چھوڑ دو تم جتنا تم نے محنت کر لی ہے نا تو بس ٹھیک ہے ہو گیا اب تم ماں باپ کی محبت ہے برداشت نہیں کرتی بس ہو گیا کوئی بات نہیں فکر نہیں کرو جو ریزلٹ آئے گا دیکھ لیں گے بس تم نے محنت کر لی نا بس اب تم چھوڑ دو تو یہ ایک جیسے ایک والد کی شفقت ہوتی ہے ماں باپ کی تو اولاد کے لئے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ والدین کو بچوں سے ہوتی بچوں کو بھی والدین سے محبت نہیں ہوتی ایک ماں چار بچوں کو پال لیتی ہے مگر چار بچے ایک ماں کو نہیں رکھ سکتے یہ ہماری محبتیں ہیں مگر والدین کیا کہتی بس بیٹا بس ہو گیا اب سو جاؤ اب سو جاؤ ہو گیا تم نے بہت کر لیا بس اب آرام کرو بیٹا اپنی صحت کا خیال کرو پلکل اسی انداز میں اللہ پاک ایسی محبت کرنا رہے کہ اے محبوب بس ہو گیا بس ہو گیا ہم نے قبول کر لیا اعلان بھی کر چکے ہیں اول تو پہلے خود ہی اعلان کر دیا کہ آپ بکشے بکشائے ہیں اگر آپ غلطی بھی کریں تو بھی اس پہ کوئی معافضہ نہیں اول تو آپ معصوم ہیں ہم نے آپ کو بنائے یہ ایسا کہ غلطی کریں گے نہیں اور اگر کر بھی دی تو ہماری طرف سے معافی کا اعلان ہے اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ہاں عام طور پر تو ترغیب ہے اٹھو تحجت میں مومنوں کو کہا ہے تحجت پہ اٹھو صبح موزن کیا کہتا ہے فجر میں الصلاة و خیرم من النوم جگا رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے اٹھو اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ کہہ رہا ہے سو جاؤ بس یعنی سمجھانے کے لئے اللہ کہہ رہا ہے بھئی اب میری برداشت کی بس ہو گئی محبوب ابن سے برداشت نہیں اور ہی تمہاری مشرکت کیسی محبت اللہ پاک کو کیسی محبت یعنی یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی آپس کی محبت ہے نا عجیب ہے سمجھ سے باہر ہے اور یہ اللہ پاک اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور یہاں وہ کہہ رہا ہے محبوب آدھی رات کافی ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں یہ کافر کیوں نہیں ایمان لے آ رہے ہیں کہہ رہاں محبوب بس تمہارا کام تب پہنچا دینا اچھا یہاں یہ بھی سوچئے نا کہ انسان عام طور پر دنیا میں محنت کرتا ہے کہ جتنی میں محنت جتنا گھوڑ اتنا میٹھا جتنی میں محنت کروں گا اتنا میرا ریوارڈ بڑھ جائے گا میں آفس میں محنت کروں گا میرے ٹارگٹس کروس ہو جائیں گے مجھے پروموشن مل جائے گی میں ایک سارز ڈالوں گا مجھے اوور ٹائم ملے گا میری انکم بڑھ جائے گی وہ کسی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے ہم جیسا آدمی بھی کہتا ہے کہ بھئی ہم اور عبادت کریں گے تو ہمیں نیکیاں زیادہ مل جائیں گی سکون زیادہ مل جائے گا اور پھر اللہ کی رضا زیادہ مل جائے گی کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے ہر کسی میں مگر اس ہستی کی کیا لالچ ہوگی جس کو اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا ہو کہ محبوب ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے یہ پہلے ہی کمٹمنٹ ہے کہ محبوب یہ بلینگ شیک ہے ہمارے خزانوں کا بلینگ شیک ہے اور ہمارے خزانہ خود ایک بلینگ شیک ہے اور ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے یعنی یہ لفظ باجیب جملہ ہے یہ کوئی کہا آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ کو اتنا دیں گے ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے کتنی محبت کسی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ وہ راضی کر کے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ مقام محمود اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے جو کل کائنات کا سب سے اونچا مقام ہے یہ وعدے ہو گئے ہیں اگر صحابہ کو اللہ کہہ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان تو محبوب ان کا کیا مقام ہے اب یہ محنتیں کیوں ہو رہی ہیں اب اتنی پریشانیاں کس بات کی سوچنے کی بات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا انسینٹیو ہے اب کیا انسینٹیو ہے ان کو جو مقام ملنا ہے وہ تو مل نہیں ہے وہ اس پہ وہ کہتا ہے جی آپ کی پرموشن کا دارو مدار اس پریفارمنس پہ نہیں ہے آپ کی پرموشن تیہ ہو گئی ہے بس یہ ٹائم آئے گا اور آپ کو یہ آپ یہ کریں نہ کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا کر رہے ہیں یعنی اس درجے کر رہے ہیں کہ خدا تعالی خود اللہ پاک خود حکم فرما رہے ہیں محبوب اب کچھ آرام کرنے محبوب اب پریشان نہ ہوں آپ داروگا ہم نے بنا کے نہیں بھیجا کیا آپ ان کے لئے اپنے آپ کو ہلاک کرنے دراصل اس میں ایک اور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صحیح پرانے میں کہ محبوب یہاں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی گی کہ وہ کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کسی مخلوق میں کسی کو یہ لقب نہیں دیا گیا انسانوں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں انبیاء علیہ السلام میں قلول عظم پیغمبروں میں کسی کو یہ بات یہ رتبہ یہ مقام نہیں دیا جاتا ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معرفتِ الٰہی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تو حقیقت میں معرفتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ پاک کو ہے یہ سمجھانے کیلئے ارز کرو اللہ پاک کو تو سب کی سب سے زیادہ معرفت ہے مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ پاک کو پتا ہے کہ یہ میں نے کیا چیز ہے کیا بنایا کیا میری یہ تخلیق کیا ہے تو پھر اللہ پاک خود کہتا ہے ہم نے ان کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کے اچھا اس میں ایک عجیب بات اور بھی سنجھئے کہ کوئی پیغمبر آیا کسی علاقے کے لئے ایک وقت پہ کئی کئی پیغمبر ہیں کوئی ایک علاقے کے لئے کوئی دوسرے علاقے کے لئے ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا کسی زمانے کے لئے کہ جی ان کی شریعت جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہے اب یا تو آگے کسی علاقے میں دوسرے کوئی پیغمبر آگئے یا عیسیٰ علیہ السلام آگئے اب عیسیٰ علیہ السلام کی چلے گی اب موسیٰ علیہ السلام کی منصور اب آگے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت آگئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی منصور مگر اب قیامت تک اور کوئی شریعت نہیں اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے ایک نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک علاقے پہ نہیں ہے یعنی time limited بھی نہیں ہے جب تک دنیا تب تک بلکہ وہ تو جنت میں بھی نبی ہیں آپ اللہ کے مگر جو ان کی شریعت کا time بھی ہے اب وہ time related نہیں جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا اور مقام related بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے area کی ہیں اچھا حد میں حد دوسرا اگر ہم سمجھیں کہ کسی نبی کو بڑا area مل گیا یہاں تک کہ اگر ایک منٹ ہم حضوم کر لیں کہ اگر کسی نبی کو اللہ نے دیا بھی ہوگا تو پوری کی پوری دنیا دے دی ہوگی وہ تمہاری شریعت پوری کی پوری دنیا کے لیے تم پوری دنیا کے ہدایت کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے مگر تمام عالموں کی کی نزبت کس کو ملتی ہے یہ بہت نکتہ ہے رحمت اللی العالمین رحمت اللی العالم نہیں کہا بھئی عالم دنیا کی تک لیے تم رحمت ہو قیامت تک تم رحمت ہو اتنے حصے کے لیے رحمت ہو یہ پوری دنیا کے لیے تم رحمت ہو اس dimension کے لیے رحمت ہو دو عالموں کے لیے نہیں رحمت اللی العالمین یعنی یہ سیگہ جمع کا ہے سارے عالموں کے لیے تم رحمت ہو اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنے عالم بنائے کتنے جہان ہیں اٹھارہ ہزار جہان عالم پتہ نہیں کیا کیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈومین دیا ہے یا بادشاہ دیا ہے اور سب عالموں پہ دیا ہے ہم نے ایسے ہی کہتا ہے سردار دو جہاں اس سے تو ہمارے امان ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت یعنی دونوں ٹائمز میں سردار یعنی کل ہی اپنے عبادت خدا بزرگ دوں ہی قصہ مختصر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہیں اور یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ صدغت اللہ کا سب سے قوی اظہار مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان صفعات میں بھی وہ صدغت اللہ کا اظہار آپ کو اللہ کا رنگ آگیا کامل ترین رنگ آگیا اللہ پاک بھی مخلوق سے کچھ نہیں چاہتا اللہ پاک بھی مخلوق سے کچھ نہیں چاہتا اور یہاں رحمت اللہ العالمین مخلوق سے کچھ نہیں چاہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا کوئی کچھ نہیں ہے یہاں تک یہاں تک دیکھو یہاں تک یہ نکتہ ہے سمجھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء نے کیا کہا اپنے لوگوں کو اپنی قوموں کو کہ ہم تم سے عجر نہیں چاہتے ہمارا عجر تو اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو تم پر اس واسطے محنت کرنے کیا جتنی ہم محنت کریں گے عجر ہمارا اللہ کے پاس بڑھے گا مگر یہاں اس ہستی کی کیا بات ہوگی جس کا عجر پہلے سے ہی اللہ نے خود تیہ کر دیا ہے اور وہ بھی اتنا یعنی جس کو کہتے ہیں نا خزانوں کی چابی ہی دے دی ہے مقام محبود پہلے ہی دے دیا ہے تو اب محنت کرنے سے کیا عجر بڑھے گا وہ تو پہلے ہی اللہ پاک نے چابی دے دی لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ جب مگر پھر بھی یہ رحمت العالمین کی صفت ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے پریشان ہو رہے ہیں مخلوق کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کبھی رات میں کبھی دن میں کبھی سفر میں کبھی حضر میں کہتے ہیں قیامت کے دن ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ہائے نفسی اپنے نفس کو رو رہا ہوگا اور قیامت کے اس دن صرف واحد ہستی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ رہے گا ہائے میرے امتی ہائے میرے امتی دیکھو نا ہر بنانے والے کا کوئی ماسٹر پیس ہوتا ہے اور وہ اپنے ماسٹر پیس میں اپنا آپ ڈالا کرتا ہے دیکھو وہ کہتا ہے بس اس میں میرے کمال کی میں نے انتہا کیے تو اللہ پاک نے بھی تو اپنے کمال کی انتہا دکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ماسٹر پیس وہ اتنا ماسٹر پیس ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے یعنی اتنی اونچے شمل کی چیز ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اتنا ہوں چاہے اتنا جذب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وراؤلہ ہم سمجھ نہیں سکتے وہ تو اللہ ہے بالکل اللہ ہے مگر حقیقت میں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقتیں ہیں وہاں تک ہم کیا پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے خود اپنے کمال کی انتہا خود کہتے ہیں رحمت اللہ العالمین کیسا چیک دیا ہے اللہ پاک میں بلینگ چیک اور صفت رحمت اللہ پاک کی خاص صفت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو صفت رحمت سے خاص مقصود کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک نے بے پناہ صفات رکھی مگر یہ کہ ان کو رحمت اللہ العالمین بنا دیا تو اب ان کے دل میں وہ درد عطا فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اس درجے ہو گئی کہ مگر یاد رکھے گا کہ اللہ کی بھی تو محبت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت یہاں تک کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ تو اپنی جان پہ جو ہے اتنی مشکت لے بیٹھے ہیں باقی بھی جن کو وہ ضعوت دے رہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کسی اور کے بندے نہیں ہیں بنائے ہوئے اللہ کے ہیں اللہ کو ان سے بھی محبت ہے اگر محبت نہ ہوتی تو ابو جہل کو بھی کھانا دیتا ہے ابو لہب بھی سانس لیتا ہے اسی کی زمین پہ رہتا ہے وہ نکالتا نہیں اللہ کی دیکھو شفقت دیکھو کافر کو بھی اپنی نہ زمین سے نکالتا ہے نہ اس کا کھانا بند کرتا ہے یوں سمجھنے کے لئے اللہ پاک تو مجبور نہیں ہوتے کسی آدھیں یعنی اللہ پاک بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ سمجھنے کی بات کرو اللہ پاک کسی چیز سے مجبور نہیں ہے مگر جیسے اللہ پاک نے درود و سلام کے لئے اپنے آپ کو خود پابند کیا ہے وہ جس چیز پہ چاہے اپنے آپ کو پابند کر دی تو خود کہلے اے میرے محبوب بس کرو بس کرو کسی اپنے لئے تو آرام کر لو کسی تو آرام کر لو اتنی فکر مت کیا کرو تم فکر نہ کرو جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے امتوں کو بخش دیں گے آپ اچھے نیک لوگوں کو بخش دیں گے مفہوم عرض کرنا ہوں آپ سلام کہتے ہیں اچھا پھر گناہگاروں کا کیا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں ہاں اللہ پاک کہتے ہیں تو ہم گناہگاروں کو بھی بخش دیں گے وہ کہتے ہیں پھر ظالموں کا کیا ہوگا اللہ پاک ظلم اللہ پاک کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب تک تسلی نہیں آ جاتی کہ ہم تمہارے امت کے ظالموں کو بھی بخش دیں گے محبت کی بہت بڑی انتہا چاہیے امت کے لئے بھارا عرض یہ کر رہا تھا بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی یہ محبت یہ طرف یعنی یہ کیا تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس اللہ کی کیونکہ مخلوق وہ اللہ کی تھی تو اللہ پاک سے اتنی شدت محبت کہ اس محبت کے تحت وہ ایک ایک مہم اس کا غم لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ غم ہونا بہرحال جو جیسے انہوں نے یہاں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غم ہونا دل میں طلب ہونا کل کھونا کہ مجھے جہاں ہونا چاہیے تھا جیسے مجھے رب کو پانا چاہیے تھا میں نے نہیں پایا آپ دیکھیں جو جتنا بڑا ولی ہوگا وہ اللہ کے فراق میں اللہ کی یاد میں اتنا رو رہا ہوگا حالت بھئی کہ تو تمہیں اللہ پاک نے ایسے ایسے مقام دے دی یہ دے دیا کیونکہ وہ جتنا محبت میں بڑتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے اس کی صفات دیکھتا ہے اب اور اس کو پانے کی چاہت ہو جاتی اس کے حسن کو دیکھتا ہے اس کے اللہ پاک کی ذات اقدس کے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے اس کی صفات کے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے تو اب محبت بڑھتی ہے اب اور اس کو پانے کی تڑپ بڑھتی رہتی ہے ادھر تلب بڑھتی ادھر محبت بڑھتی ادھر تلب بڑھتی ادھر محبت بڑھتی ادھر تلب بڑھتی ادھر محبت عجیب انداز میں چلتے ہیں اور یہ ایک نعمت ہے اب بات کو اس پہ یہاں ختم کر دیں گے کہ یہ ایک نعمت ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں اور یہاں قرآن کی وایت انہیں کی کہ اگر تم اس پہ شکر ادا کر آگئے تو یہ بڑھ جائے گی اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب شدید ہے یہاں یہ بھی ہے کہ یہ اس نعمت پہ جہم اس کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے جملے کہنے سے جائے یار یہ تو میرے بس کا کام نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اللہ پاک نے میری بیس سال میں نہیں سنی ٹیلیس سال میں نہیں سنی اللہ نے تیری بیس سیکنڈ میں سنی ہے بیس سال تنکو سے کیا سمجھ تب ہی تو تجھے یہ ملتا جا رہا ہے یہ تیری طلب کا سمرہ ہے کہ اللہ پاک نے تجھے یہ اوپر آنے کی سیڑھی عطا فرما دی انہوں نے یہ کہنا یہ جو درد ہے یہ سیڑھی ہے سیڑھی ہے تجھے اوپر لے جانے کے لیے تندے بعد مخالف سے نہ گھورا اے حقاب یہ جو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے یہ جو دغم ہے اس کو ہم بعد کہتے ہیں ہوا کو اور یہ ایرو ڈائنیمکس کا اصول ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ پلین میں بیٹھتے ہیں تو کبھی وہ رنوے کے اس کونے پہ جا کے شروع کرتا ہے بعض اوقات دوسرے کونے سے جا کے ٹیک آف کر رہا ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایرو ڈائنیمکس میں اگینس ڈا وینڈ ہوا کے مخالفت میں جہاز کو اڑانا ہوتا ہے کیونکہ وہ جب تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر کرتا ہے تو نیچے ہوا اس کو پش کرتی ہے اور وہ اور اوپر چلتا ہے تو علامہ ایک بار کہتا ہے تندیے بادے مخالف سنا گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لئے تو یہ جو سامنے سے تجھے یعنی عام فہم ہماری زبان میں کہ جو مشکلات مسائب پریشانیاں آتی ہیں دراصل یہ ان کا مقصد ہمیں اور اونچا کرنا ہوتا ہے گرانا نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو غم ہیں اللہ کی محبت کا غم اللہ کو پانے کا غم یہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں مجھے یہ آدمی آرہ صرف میں ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے سینے پر مستقل زخم رہتا اور وہ حلدی اور سب لوگ لگاتے رہتے ہیں کپڑے کرتے ہیں اتنا ان کا سینہ تڑپتا رہتا آپ کہہ گئے کوئی حرانی کی بات ہے کوئی حرانی کی بات نہیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہنڈی اُبل رہی ہے یہ عشق کی بات ہے اور یہ عشق کی گرمائش ہے تو یہاں مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس گرمائش کو سردی میں مت سرد نہ ہونے دو تھنڈا نہ ہونے دو تم اس کو اگر تم اس ٹھنڈے میں بدل دوگے تو تمہارا لقصان ہو جائے گا اس اس بات میں کہہ اب جی میں تو پہنچا نہیں ہوں نہیں یہ یہ نعمت ملنا ہی یہ تمہارا طلب ملنا درد ملنا دراصل یہ ایک نعمت ہے یہ اس کا سمرہ ہے یہ اگر کسی کو مل جائے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پہ مدابنت کرے یعنی مستقل رہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کے جناب میں التجا اور زاری کرتے رہیں تاکہ طلب کے چہرے کو جمال اے ازال کے قابے کی طرف سے نہ ہٹا رہیں اور اگر حقیقی طور پر التجا اور تضرو حاصل نہ ہو تو ظاہری تضرو اور نیاز مندی کو بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا جائے یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ پاک کے آگے گڑ گڑاتا رہے اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے کیوں رہے؟ اس کی طلب جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف اس کا چہرہ جو ہے طلب کا چہرہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اللہ کی طرف اس کا رخ رہے اور اگر یہ چیز اندر سے حاصل نہیں بھی ہے اور بناوٹی طور پر بھی کرنی پڑتی ہے ایک تو ہوتا ہے انسان کے اندر کی کیفیت بعض اوقات ہوتی ہے توجہ کی اور گڑ گرانے کی بعض اوقات کیفیت نہیں بھی ہوتی تو یہاں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ کیفیت اوپر اپنے بے بنانی بھی پڑے تو بھی بنا لو تو بھی تمہیں فائدہ ہو جائے گا اسی مضبون کی طرف اشارہ ہے یہ محافظت محافظت شیخ کامل کے ہاں یہ کہنے اسی مضبون کی طرف اشارہ ہے اسی مضبون کی طرف اشارہ ہے یہ محافظت شیخ کامل کے ملنے تک ہے بعد ازاں اپنی سب مرادیں اس بزرگ کے سقد کر دینی چاہیے اور اس کی خدمت میں مردہ بدست غا وسال کے کی طرح ہو جانا چاہیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ طلب اللہ کی طرف رکھے اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی یعنی بنائیں اپنی شکل ایسے اور ظاہری طور پہ اللہ کی طلب یعنی اپنے شرے پہ لے آئے اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ تب تک کرتا رہے جب اسے کوئی شیخ کامل نہ مل جائے اور جب ایک دفعہ تو اسے کوئی شیخ کامل مل جائے تو اپنی سب مرادیں اس بزرگ کی سپرد کر دینی چاہیے اور اس کی خدمت میں مردہ بدست غا سال کی طرح ہو جانا چاہیے بہت صاف بات ہے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب جہاز ہوڑا ہوتا ہے تو ایک لیول پہ جا کے پھر پائلٹ اس کو آٹو پائلٹ پہ لگا دیتا ہے جہاز کے اندر وہ روٹ فکس کمپیوٹر میں روٹ موجود ہوتا ہے راتے وقت تو ٹیک آف اس نے کیا ٹیک آف کرنے کے وقت کبھی ٹیک آف آٹو پائلٹ پہ نہیں ہوتا اور لینڈنگ آٹو پائلٹ پہ نہیں ہوتا جہاز کا حصول ہے مگر جب اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس رستے میں کیا ہے کہ ٹیک آف یہ ٹیک آف انہوں نے بتایا ہے ٹیک آف کیا ہے کہ تم طلب ہو تمہارے اندر اللہ کی محبت کا غم ہو رونا دھونا ہو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہو زاری ہو دعائیں ہو اللہ تجھے مل جائے مل جائے اور جب تُو کسی شیخ کامل کے پاس پہنچ جائے کسی ایسے ولی اللہ کے شیخ کہتے ہیں ٹیچر کو پیر یہ لفظ پیر جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے یعنی بزرگ بزرگ ہم عام طور پر بزرگ استعمال کرتے ہیں اللہ والوں کے لئے مگر حقیقتاً اس کے لغوی معنی جو عام ہیں کہ بزرگ یعنی بڑی عمر کا بزرگوں کے لئے جی پیچھے جگہ بنائی ہے یا آگے بنا رہی ہے بزرگوں کو سہولت ہو بزرگوں کو جی آگے آنے دیں عام مجلس میں بھی یہ کہتے ہیں جو بڑی عمر کے ان کو تو معنی کیا ہوتا ہے پیر شیخ یعنی یہ یعنی استاد ٹیچر رہنما کہتے ہیں جب تم کسی کامل رہنما کے پیچھے آتا ہے اس میں بھی ان دو لفظوں میں بھی شیخ کامل کسی شیخ کے پیچھے نہیں کسی شیخ کامل کے پیچھے اب اس میں فرق کیا ہے اول تو شیخ ہونا ہی کامل چاہیے اگر کامل نہیں ہے تو وہ لوگوں کا نقصان کر دے گا پہلی بات مگر بہرحال ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم شیخ کامل کو تلاش کریں یہ نہیں کہ جو پہلا رستے میں آدمی آیا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور بعد میں سوچ رہے ہیں اس پر رستے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رسمی بیعت یہ بہت سیریس کام ہے کیونکہ یہ رستہ ہے اللہ کی محبت کل مارفت کا اللہ کو پانے کا ایک آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ ٹاپ کا انجینئر بنے دنیا اس کو انجینئر مانگ رہے ہیں آپ کہتا ہوں میرے بچے کو بچپن سے ہی آپ آج کل تو ماشاءاللہ ماباب پری مانٹسری ایسی چوز کرتے ہیں کہ جی اس پری مانٹسری سے فلانی مانٹسری میں اس کو ایڈ میشن ملے گا اور فلانی مانٹسری میں فلانے بڑے سکول میں اس کو ایڈ میشن ملے گا اور فلانی بڑے سکول سے جب ہو جائے گا تو پھر اس کو آئی وی لیک یونیورسٹیز میں ایڈ میشن ملے گا پھر یہ ایم آئی ٹی جائے گا وہاں سے انجینئر مجھے بنانا ہے تو وہ جب پہلا پری مانٹسری کے لئے جگہ ان کو دیکھنی ہوتی تو دھولتے ہیں دس آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کیا تجربہ ہے تمہارا اس 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 مانٹسری کے بچے کیس سکول میں جاتے ہیں اس سکول کے بچے کیس کن کن کالجز میں گئے ہیں کن کن یونیورسٹیز میں گئے ہیں اچھا وہاں پھر ان کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے دیکھو دنیا کی کہاں تک آدمی جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے وہی بات میں کہتا ہوں اور ٹارگٹ جو آدمی کا سامنے ہو جس نے ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دکان کرا کے دے دینی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ اس حساب سے چلے گا کہ میں نے اس کو چائے کا کھوکا کھلوانا ہے تو ٹھیک ہے اس کو لکھنا پڑنا آنا چاہیے کہیں بھی ڈال دوں گا کہیں آخرت کے معاملے میں اور مقصد جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے تو کیا پھر ہمارے پاس یہ چوئیس ہے کہ ہم کیا ہیں ہم اپنے بیٹے کو چائے کا کھوکا کھول کے دیں گے مثال سمجھا رہا ہوں خدا خاصتہ میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہ رہا ہی کہ یہ چائے کا کھوکا وہ بھی حلال کام ہے دنیا ہے پھر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی یہ مثال سے ہم جلدی سمجھ جائیں گے تو اللہ پاک ہمیں ٹارگٹ دے رہا ہے تو تم تو میرے سے شدید محبت حاصل کر کے آؤ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اللہ کی محبت کا رستہ بھی تو وہی بہترین سے بہترین اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہترین سے بہترین رستہ اللہ نے کیا دیا کہ اب میرے تک پہنچنا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہ ہمیں پتر چل گیا کہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینی ہے اب اس یونیورسٹی تک پہنچنے کا کیا رستہ ہے اب وہ ہے شیخ آپ چاہتے ہو ہمارے مولانا خورم صاحب فرماتے ہیں the shortest distance between two points is a straight line یا straight line is a between the shortest distance between two points is a straight line تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی shortest distance straight line ہے صرات مستقیم ہے یہ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ پاک سے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصرات المستقیم یہ صرات المستقیم جو چلتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی اللہ تک چل رہی ہے نا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو ہم صرات مستقیم ہوں گے کہ وہ رستہ جو سیدھا رستہ ہے کون سا رستہ ہے جس پہ اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے بندوں کا تو یہ سیدھے رستہ کا دروازہ ہے یہ شیخ کامل ہے اس کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ کہیں مل لیا تو نعمت جانو نہیں ملا تو ڈھونڈو ڈھونڈتے کیسے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ڈھونڈتے ایسے ہیں کہ الحمدللہ آپ جس شہر میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہاں کئی مشایخ موجود ہوں گے اور اس دور میں تو اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ اول تو سب سے بہتر ہے کہ آپ کے اپنے شہر میں ہی کوئی شیخ ہو تاکہ کم از کم اس کی مجلس میں آپ جا کے شرکت کر سکیں اس کی نور ان اللہ نور ہے مگر اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آج تو انٹرنیٹ ہے یوٹیوب ہے مشایخ کرام کے بیانات موجود ہیں ویب سائٹس ہیں ان کے بیانات موجود ہیں آپ مختلف یعنی اس سے پہلے کہ کسی سے بیعت ہو یہ عام پروٹوکالر بتا رہا ہوں بعض وقت چیزیں ہر بھی جاتی ہیں اس کے کرنے کی مگر عام پروٹوکالرز کرو آپ مختلف مشایخ کی مجالس میں جائیں جلدی نہ کریں مگر جلدی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے دو سو سال تک آپ شیخ ہی ڈھونتا رہے جی مجھے تو شیخ کامل نہیں ملا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ تم جنید بغدادی ہو اور نہ تمہیں جنید بغدادی ملے گا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو عوام بھی تھے نا ان کا تقوی بھی ایسا تھا جو اب خواست کا نہیں ہے تم بھی وہ نہیں ہوں ہم کہتے ہیں ہم تو ڈسکو سے نکلیں مگر ہمیں آ سامنے جنید بغدادی کھڑا ملے اسی معاشر سے اب جنید بغدادی نکلے گا اور وہ اس دور میں جو موجود ہے وہی جنید بغدادی قیامت کے قریب حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم ہے کہ ایک مرد اور عورت کھلے عام بدکاری کر رہے ہوں گے تو جو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان والا ہوگا وہ جا کے ان کو کہے گا کہ خدا کے بندوں دیوار کے پیچھے چلے جاؤ اور خود آپ سے فرما رہے ہیں اس وقت اس کا ایمان کتنا بڑا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تو یہاں سمجھنا چاہیے یہ اب پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی سمجھنا چاہیے کہ اس دور میں جو یہ اولیاء کرام موجود ہیں یہی اولیاء جو پیلے اگر حسن بسری رحمت اللہ علیہ میں جو کتب تھا اولیاء کی جماعت کا سردار تھا تو آج بھی کوئی کتب ہے آج بھی کوئی غوث ہے آج بھی کوئی عبدال ہے آج بھی کوئی اعتاد ہے اور اسی پاورز کے ساتھ ہے سب وہی ہے اللہ پاک نے یعنی اللہ پاک کو تو بندہ مل گیا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے مگر ہمیں یا مومن ایک اور فتنہ آتا جی میرے پہلے شیخ کا انتقال ہو گیا جس کی تکمیل نہ ہوگی اس پر لازمی ہے کہ کسی دوسرے شیخ سے بیعت کرے لازم ہے اس پر اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے مولا نہیں تھا طالب شخصیت تھا ہم بیعت کرتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کو پانے کے لیے مخلوق کو پانے کے لیے نہیں شیخ کا عدب ہم بے انتہا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم فریفتہ ہیں کیونکہ یہ دونوں محبت ہیں اللہ کی زیل میں مگر اگر شیخ حق کا انتقال ہو گیا اور آپ کا بھی سلوک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ کئی اور جائیں کیونکہ ہمارا مقصود تو اللہ ہمیں ابھی تک اللہ تک پہنچا نہیں ہوں ایک گاڑی کسی وجہ سے خراب ہو گئی پنچر ہو گئی یا بعض وقت دیوے ہو جاتا ہے نا آپ نے دیکھا کہ یہ بس صدر تک جاتی ہے صدر پہ آپ کو پھر بس بدلنی پڑے گی صدر پہ جا کے وہ کہتا جی یہ بس ٹرمنیٹ ہو گئی تو آپ بیٹھ تو نہیں جاتے یار پچھلی بس جیسی بس نہیں تھی اب میں دھونٹا رہوں گا بھونٹا رہوں گا بھائی دیکھ لو جو تمہارے روٹ پہ بس جا رہی ہے ہاں جو موجود ہے اس میں سب سے بہتر روز پہ چڑ جاؤ ایک تو یہ ہے کہ مختلف مشایخ جو آپ کے علاقے میں دو چار پانچ یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں اچھا اگلے ڈیڑھ سو مشایخ کی میں نے لسٹ بنائی ہے پانچ پانچ بیان سنوں گا ہفتے میں ایک دفعہ تو پتہ چلا ہے ساری عمر تو آپ کی شیخ کی سرچ میں چلی گئی ایسے نہیں ہوتا گوگل سرچ کرو دس پنٹ پہ بیچ دو سو ریزولٹ ادھر 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 فیصلہ کرو ہاں مہینہ لگاؤ دو مہینہ لگاؤ تین مہینے لگاؤ پھر اس میں سے جہاں آپ کو مناسبت ہو آپ دیکھو کہ اس کی مجلس میں میں جاتا ہوں وہ خود صاحب شریعت ہے وہ خود کبائر گناہوں سے پاک ہے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے کبیرہ گناہ پہ انسسٹ نہیں کرتا اور میں اس کی جاتا ہوں تو اس کی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کسی سی سی سے آدمی کو ایک مناسبت فیل ہوتی ہے کہاں یا بس اس آدمی کے ساتھ مجھے دل لگتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی قدرت ہوتی اس میں ٹھیک ہے تو وہاں آپ دیکھیں کہ بھئی وہاں دل لگتا ہے پھر اس کی مجالس میں جانے سے ان اللہ والوں کی صحبت میں انسان دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوتی آخرت سے محبت پیدا ہوتی آہستہ آہستہ ایک دن میں ہم جنیدہ بغدادی نہیں بن جاتے مگر آہستہ آہستہ انسان کی خواہشات کم ہونا شروع جاتی آخرت کی محبت اللہ رسول کی محبت کی آنا شروع جاتی پھر اس میں سے آپ نے کسی ایک کا فور ایگزامپل آپ نے نام جیسے عبد المقید صاحب کا نام آپ کے دل میں آگئے گی یہ حضرت کی میں مجلس میں جاتا ہوں مجھے بہت فائدہ سب کو ہے کہانی یہاں بھی ختم نہیں پھر آپ استخارہ کریں گے تقریم میں آپ کو ایک پروٹوکال بتا رہا ہوں رازم نہیں ہے بعض وقت اللہ پاک خود ہی کچھ ایسے حالات کر دیتے ہیں انسان خود ہی پہنچ جاتا ہے اور دل لگ جاتا ہے اور سب کوش مگر ایک پروٹوکال بتا رہا ہوں پھر آپ استخارہ کریں گے کہ جی میں حضرت پیر عبد المقید صاحب سے اللہ پاک بیعت کرلوں اس میں بہتری ہے اس کے بعد آپ پیر صاحب کے پاس پہنچیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے ان کا ظاہر دیکھا ہے دوسرا یہ بھی ایک اور نقطہ بھی اس میں بتا دوں کہ بعض اوقات ہمارے پیر صاحب بھی ماشاءاللہ کامل ہے پیر عبد المقید ہمارا کامل آدمی کوئی شک نہیں اور ان کے مریدین بھی ماشاءاللہ بہت ہیں ان کے روم بھی بہت ہوں تو ہم دیکھ بھی چکے کیوں کمروی صحیح ہے نا سنتے ہیں ان کا ملپروزہ مگر میرا حصہ ان کے پاس نہیں ہے فیض کا یہ روحانیت میں یہ بھی ایک چیز ہوتی یہ روحانی فیض حصہ ہوتا ہے حض مرید کا وہ اس شیخ شیخ حق ہے تو اگر میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا تو یہ بھی مخلص ہے میں بھی مخلص ہوں مگر مجھے ان سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا جو حصہ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے یہ روحانیت کی لائن ہے ہم اتنی نہیں سمجھتے مگر میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں تو میرا مطلب یہ کہ یہ حبیب بینک لیمٹیڈ ہیں کربو روپے کا بینک ہے ان کے پاس بہت پیسے سب کچھ ہے مگر جو میں اپنا سلک بینک کا چیک لے کے جاؤں گا نا مثال کے طور پر یعنی مثال دے رہا ہوں کہ صرف سمجھانے کے لیے کہ بعض وقت میرا اکاؤنٹ چھوٹے بینک میں ہوتا ہے یہ بہت بڑا بینک ہے یہ بہت بڑی بزرگ ہیں ان کا فیض بہت ہے اور حقیقت میں صاحب مقام ہیں میں چاہے بتا رہا ہوں سالے دار حقیقت میں یہ صاحب مقام ہیں سب کچھ ہے دیکھیں حبیب بینک لیمٹیڈ ہے اب یہ کہ اگر آپ بتائیے حبیب بینک میں جا کے آپ دس ہزار روپے کا چیک سلک بینک کا سامنے پریزنٹ کر دیں تو بینکر کیا کہے وہ آپ کو کاؤنٹر پہ وہ کیا کہے گا وہ یہ تھوڑی بولے گا کہ صاحب بہت مگر وہ کیا کہے گا کہ صاحب وہ ووٹ کے کونے پہ الٹے ہاتھ پہ وہ سلک بینک کی برانچ ہے آپ ادھر چلے جائیں اب آپ جب سلک بینک میں جائیں گے جیسی پریزنٹ کریں گے چیک وہ فوراں کہیں گے ہاں ہاں آپ کا اکاؤنٹ تو ہمارے پاس ہے سر بیٹھے آپ بس چائے پیجئے آپ کو تھک یہ پیسے آپ کے کیش آگئے یہ تھوڑا سا موڈرل لینگویج میں بہت سمجھا رہوں تو اسی طرح فیض کے ہمارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں بعض وقت ہمارا اکاؤنٹ کئی اور ہوتا ہے تو یہ بھی بہت بہتر ہے کہ ہم فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کرنے استخارہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں حضرت مفتی تکیس پانی صاحب دعوت و برکات میں آلی فرماتے کہ مفہوم ہے ہم یہ سمجھتے کہ استخارہ یہی ہے کہ میں استخارہ کروں گا مجھے سامنے خواب میں سکرین میں نظر آ جائے گا اور یہ 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 ضروری نہیں ہے استخارہ میں کوئی چیز نظر آنا ضروری نہیں ہے استخارہ کیا ہے کہ آپ نے استخارہ کی دعا پڑھ لی سو گئے جو مسمون استخارہ ہے ہاں کچھ نظر آگے آپ کو تو ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کر لیا اور وہ بھی اگر کوئی خواب ہے قابل تعبیر تو کسی صاحب تعبیر سے آپ پوچھ لیں کہ اس کے کیا مائن ہے ایک بات اچھا اگر نہیں کوئی خواب آیا یہ بہت ہر استخارہ کے لیے کوئی خواب نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھو گے تو دل اگر اس کام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو کر لو مائل نہیں ہو رہا کہ یار نہیں اس پہ دل اٹھ گیا ہے میں نے آج ملک نہاری کھانے کا استخارہ کیا تھا مرصوبہ بس آج نیاری کی موڑی ختم ہو گیا وہ بھی استخارہ کا جواب ہے اور اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا تو سات دن تک کوئی استخارہ کر سکتے ہیں سات راتوں تک اور اگر سات رات بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ کام شروع کر دو اگر اس میں خیر ہوگی تو تم اللہ پاک وہاں تمہیں لے جائیں گے اگر خیر نہیں ہوگی تو خود بخود اللہ پاک استخارہ کی دعا نہیں ہے کہ آج چینل نمبر فائٹ پہ اللہ پاک خواب میں مجھے ٹی وی پہ دکھا دینا یہ نہیں ہے استخارہ کی دعا اللہ ورنہ اس سے بہتر مقدر فرما دے اور اگر یہ کہہ رہے تو یہ میرے دل میں ڈال دے یہ مجھے بتا دے تو پھر کسی شیخ حق سے بیعت کرنے سے پہلے آپ استخارہ بھی کر لیں اور ونس اب یہ یہاں تک آپ پائلیٹ اپنے مور پہ چل رہا تھا دیکھیں یہی جو کہہ رہے تمہاری التجاہ ظاہری یہ ساری چیزیں تب تک تینک جب تک تمہیں شیخ کامل نہیں ملا تھا جب شیخ کامل تمہیں مل جائے آپ نے کسی شیخ کامل سے تعلق پیدا کر لیا اس کے بعد مردہ بدست غسال یعنی مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں جیسا ہوتا ہے غیری بات مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا غسل دینے والا اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے تو گرا دیتا ہے اس کا چہرہ یوں مول لیتا اس کا مطلب ہے کہ اب جہاز آٹو پائلٹ پہ ڈال دو یعنی اب وہ شیخ پائلٹ بن گیا اب تمہاری تمہارا صرف ایک کام ہے بس آٹو پائلٹ پہ ڈال کے بس پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اب جو رستے پہ آٹو پائلٹ جا رہا ہے تم کل جیسے میں کہتا ہوں اپنی رائے سے خالی ہو جاؤ کیونکہ شیخ آپ صلی اللہ کے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے وہ وہ پات تیہ کروارہ ہوتا ہے جب ہم اپنی اکل لڑانا چاہ اچھا وہ رستے سے دس بار گزر چکا ہے جب ہم رستے میں اپنی اکل لڑانا شروع کر دیتے تو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ اچھے بھلے روڈ پہ چلتے چلتے کہتا یہ الٹے ہاتھ پہ کچھا روڈ آرہ چلو اس کے اندر گاڑی اتار گا تو ہم سوچتے بھئی اچھا خاصا روڈ چل رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے سیدھا ہی جانا پتہ چلا جی دس کلومیٹر آگے گئے تو آگے لکھا جی روڈ بند ہے واپس دس کلومیٹر جائیے یہاں سے تو رستہ نہیں آگے پل ٹوٹا ہوا ہے اس کو پتا تھا شیخ کو کہ یہ کچھے میں اتر جاؤ ایک کلومیٹر بعد ایسا رستہ آ جائے گا جب روڈ بھی پکا ہے اور ٹوٹے وے پل سے ہمیں گزرنا بھی نہیں پڑے گا اس واسطے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عالماء جمین نے اپنے شیخ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا رسول رسول حوالے کر دیا تھا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کو وہ کریں گے صرف سطر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اول فنا فشیخ ہے اور یہی فنا پھر فنا فاللہ کا وسیلہ بن جاتی ہے اب یہ ایک شیر ہے اس کو سمجھانا پڑے گا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنکھ تیری یہ چون کے احوال ہے پیر معبود تیرا اول ہے اب اس کو سمجھنا اس شیر کو یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کو پھر آگے لے چلیں گے انشاءاللہ وآخر دعوان الحمد العالمین ربنا ربنا لاتوزیق قلوبنا وعدیز حدیتنا وحب لنا ملد انکر رحمہ انکنت الوحاب ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب الکبر وقینا عذاب الحش وقینا عذاب المیزان سبحانا رب 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 لزت تحمی سکون السلام المسلیم والحمد اللہ اللہ